اتحاس کی دلچسپ کہانیوں کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں لیو ہسٹری انڈیا کلکتہ سے لگ بگ دو سو تین کلومیٹر دور اتر دشاں میں ستھت ہے مرشد آباد جو ایک سمیں بنگال کے نوابوں کی راجدھانی ہوا کرتا تھا یہی پر بھارت کے اتحاس کا ایک پندہ رچا گیا جب انگریزوں نے ایک شڑینتر کے دوارا بنگال میں اپنی ستھتہ جمائی اور پھر دھیرے دھیرے پورے بھارت پر قبضہ کیا مرشد آباد کے محلوں میں ان دنوں کی گونج آج بھی سنی جا سکتی ہے سن سترہ سو ساتھ میں مغل بادشاہ اورنگزیب کے ندن کے بعد مغل سامراج کے پتن کی شروعات ہوئی دککن، اوڈ اور بنگال کے سوویدار اپنا سوطنتر شاسن چلانے لگے بنگال کے سوویدار نواب مرشید کلی خان نے دھاکہ چھوڑ کر مقصود آباد نامہ کے گاؤں کو اپنی راجدھانی بنایا اسی گاؤں کا نام انہوں نے اپنے نام پر مرشید آباد رکھا یہ ہے مرشید آباد کی کٹرا مسجد جسے نواب مرشید کلی خان نے سن سترہ سو تئیس میں بنایا تھا مسجد کے پرسر میں یاتریوں کے لیے ایک بھویا سرائی بھی بنای گئی تھی سن 1897 کے بھوکمپ میں اس مسجد کو کافک شتی پہنچی اور آج یہ ایک کھنڈر بن جکی ہے مرشید آباد اور بنگال کے ویبھو سے آکرشت ہو کر دنیا بھر کے ویعاپاری اور کلاکار یہاں بسنے لگے محلو اور باغو سے سجا مرشید آباد بھارت کے سب سے خوبصورت اور سمرد شہروں میں سے ایک مانا جانے لگا اس سمیں دیش بھر سے کافی جین ویعاپاری اور ساہوکار یہاں آ کر بس گئے اور ان کی سندر حویلیا اور مندر آج بھی مرشید آباد میں دیکھے جا سکتے ہیں ان میں سے سب سے پرمک تھا ساہو پریوار جو بنگال کے نوابوں کی ٹکسال سنبھالتے تھے اٹھاروی شتابدی میں ان کی آرثک طاقت اتنی بڑی کہ ان کو جگت سیٹ یعنی اس وشو کے سیٹ اس خطاب سے جانا جانے لگا مرشید آباد میں ستھت جگت سیٹ کی حویلی پریوارٹوکوں کے لیے آکرشن کا کیندر ہے یہی سے جگت سیٹ بنگال کی ارثویوستہ چلاتے تھے اس حویلی پریسر میں ایک خوبصورت مندر بھی ہے سن سترہ سو چھپن میں تیز ورشیہ سراج الدولہ بنگال کے نواب بنے انہوں نے بنگال میں انگریزوں کی بڑھتی طاقت کو نیانترن میں لانے کی کوشش کی پر وہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں گدی سے ہٹانے کا ایک بڑا شڑیانتر رچا جا رہا تھا جس پہ انگریز، جگت سیٹ اور سراج الدولہ کے سینا پرمک میر جعفر شامل تھے 23 جون 1757 کو پلاسی کی لڑائی ہوئی جس میں انگریزوں نے دھوکے سے نواب کی فوج کو ہرا دیا سراج الدولہ کی ہتھیا کر دی گئی اور انگریزوں نے میر جعفر کو بنگال کا نواب بنایا انگریزوں نے بنگال پر اپنا قبضہ جمعیا اور یہی سے اپنے سامراجہ کا وستار کیا سمیہ کے ساتھ کلکتہ بنگال کی راجنیتک اور آرثک راجدھانی بنا مرشد آباد میں اب رہ گئی ہے تو صرف نوابوں کے عتید کی جھلکیا اپنے سامراجہ کے پتن کال میں بھی نوابوں نے یہاں ہزار دروازوں والا ہزار دواری محل اور نظامت امام باڑا ایسی بھویہ امارتوں کا نرمان کیا آج مرشد آباد ایک لوگپریہ پریعتن کے اندرہ ہے ہر بہی میں دیش بھر سے یہاں ہزاروں پریعتک آتے ہیں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے جہاں دیش کے اتحاس کے ایک نئے ادھیائی کی شروعات ہوئی موسیقی